موسیقی 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 بہت بہت شکریہ آج ہی اب جو سٹپ وائز بتائیے گا ناظرین ریٹس انیلیسز کی یہ ہماری ایک نیو انفرمیٹیو اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ہے ناصر بھائی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس میں لکھے ہیں یہ جو بورد تیار کیا ہے دو سو پچاس سکیر یار کے ہم نے اولڈ بی ٹی کے جو پریسنٹ ایک سے لے کے تیتیس تک اولڈ بی ٹی کے اس کے جو پریسنٹ دو سو پچاس گز کے ہم نے وہ پریسنٹ اس بورد کے اندر لکھی ہے اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ پریویس کوئی دو تین چار ماہ پہلے اس پریسنٹ کے اندر پلوٹ کا ریٹ کیا تھا اور ابھی اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں ڈیکریز جو ہے یا لیس جو آپ کہہ سکتے ہیں یا کمی کہہ سکتے ہیں کہ پلوٹ کے اندر جو ہے اس پریسنٹ میں اس پلوٹ پلوٹس کے اندر مینیمم اور میکسیمم کتنی کمی جو ہے وہ ہمیں یہ دو تین چار ماہ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے تو یہ اس حوالے سے ہم نے بورد تیار کیا ہے ون بائی ون انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پریسنٹ ون کو ڈسکس کرتے ہیں مین جنہ ایونیو کے بالکل قریب واکن ڈسٹنس پہ آپ کہہ سکتے ہیں مینیٹیز کے حوالے سے ہنٹر پرسنٹ ڈیویلپنٹ سٹیٹس اس کا ہنٹر پرسنٹ ہے اس میں ریٹس جب تیزی تھی مارکیٹ کے اندر بیری ایڈ آن کی مارکیٹ میں تو اس وقت کوئی ون سیونٹی سے ون سیونٹی فائیو مینیمم ریٹ تھا اور دو کروڑ چالی سے پچاس لاکھ تک بھی بلکہ جو ہیں آپشنز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اور ابھی آج کی کرنٹ مارکیٹ کے اندر آپ کو ون سکسٹی میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے اور میکسیمم ریٹ دو پچیس تک میکسیمم ریٹ کیٹیگری کا پلوٹ پارک فیس کورنر وغیرہ ایکسٹر لینڈ والا تو اس سے ذرا اوپر چلا جائے گا بولے ورڈ کا ہو گیا سمتی میں اس میں جو ڈیکریز ریٹ ہوا ہے یا کمی جو دیکھنے کو ملی ہے وہ مینیمم ریٹ کے اندر دس لاکھ روپے اور میکسیمم ریٹ کے اندر پندرہ لاکھ روپے تک جو ہے یہ کمی دیکھنے کو ملی ہے پریسنٹ ون کے اندر حتیٰ کہ یہ سب سے ہارٹ پریسنٹ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ یہاں پہ مووین ہو چکی ہیں اس کے بعد دوسرا پریسنٹ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ پریسنٹ سکس ہے پریسنٹ ون کے بعد مین گیٹ سے قریب ترین جو پریسنٹ ہے وہ پریسنٹ سکس ہی ہے اس میں جو پریویس ریٹ تھا کوئی دو تین مہینے پہلے وہ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سے لے کے ڈیڑھ کروڑ روپے تک ایک کروڑ پچاس تک جو ریٹ چلے گئے تھے ابھی کرنٹ مارکیٹ ویلیوز کی جو ہم نے مارکیٹ کی دیکھی ہے سیچویشن اس وقت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے منیمم اور میکسیمم ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اس میں ریٹ ہے اس میں بھی پانچ لاکھ سے لے کے یہ دس لاکھ روپے تک ریٹس کے اندر پلوٹس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے کنسٹرکشن سکس اور ایٹ میں تقریبا آلماسٹ کنسٹرکشن سکس کا ڈیویلپنٹ سٹیٹس ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت ساری کچھ فیملیز جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں اس کی لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے ہیڈ آفیس مڈوے قریب ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا پریسنٹ ہے اس کے بعد پریسنٹ ایٹ اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیریہ ہائٹس کے بلکل ساتھ اور پریسنٹ سکس کے اپوزٹ بہت خوبصورت پریسنٹ ہے اس میں پریویس ریٹ جو تھا ایک کروڑ پچیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے تک آپ کو پلوٹ ملتا تھا دو سو پچاس گز کا ابھی آج کی مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے یعنی مینیمم ریٹ جو ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے اور میکسیمم جو ہے ایک کروڑ پنتالیس لاکھ تک آپ کو مل جاتا ہے اس میں بھی جو کمی دیکھنے کو ملی ہے وہ دس دس لاکھ روپے مینیمم اور میکسیمم ریٹ میں دس دس لاکھ روپے جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اس میں کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ہے بہت زیادہ مکان یہ میرے خیال میں ہماری آنکھوں کے سامنے سامنے کچھ دو سو سے تین سو مکان جو ہے گھر جو ہے یہاں پہ ویلاز جو ہیں بنے ہیں تو اس میں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلکل بیریہ ہائٹس اس کے قریب ہے اور بیریہ ہائٹس کا جب سے پوزیشن دیا ہے بیریہ نے تو اس وقت کے بعد بھی یہ پریسنٹ ایٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے انڈ یوزر اس میں موو ہو رہے ہیں پریسنٹ ون کے علاوہ پریسنٹ سکس اور ایٹ جو سب سے قریب بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریسنٹ ٹویلو ہے علی بلوک ناظرین علی بلوک کے اندر دو قسم کی کٹنگ ہے ایک سو پچیس گز کی اور دو سو پچاس گز کی دو سو پچاس گز کی جو کٹنگ ہے وہ ذرا ڈیپ کا ایریا بن جاتا ہے ریٹس یہاں پہ آج بھی بہت مناسب ہیں اس میں جو پریویس ریٹ تھا وہ ایک روڑ روپے سے لے کے کوئی ایک روڑ پینتیس لاکھ روپے تک لیکن اس وقت جو کمی کے بعد اس وقت جو ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ نوے لاکھ میں بھی آپ کو دو سو پچاس گز کا پلوٹ اس وقت علی بلوک کے اندر مل رہا ہے اور میکسیم ریٹ ایک روڑ بیس لاکھ روپے ہے یعنی اس سے اس میں بھی دس سے پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ کمی آپ کو دیکھنے کو ایک دو فیملیز بھی آ چکی ہیں کوئی دس پندرہ مکان بھی یہاں پہ ویلاز جو ہیں وہ بھی کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد پریسنٹ سکسٹین ہے میینجینا ایونیو کے اوپر اپ ڈاؤن کے ساتھ بڑا خوبصورت پریسنٹ ہے اس میں بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا پریویس ریٹ جو تھا وہ ایک کروڑ روپے سے لے کے کوئی ایک کروڑ تیس پینتیس لاکھ روپے تک ریٹ چلے گئے تھے لیکن آج آپ کو نائنٹی فائیو لاکھ میں بھی یہاں پہ پلوٹ مل رہا ہے اور میکسیمم ریٹ جو ہے وہ یعنی بہت اچھا کیٹیگری والا پلوٹ آپ کو ایک کروڑ بیس لاکھ تک آپ کو مل جاتے ہیں اس میں بھی کوئی پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ روپے تک جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد ہم یہ دو پریسنٹ ان کو اکٹھا ڈسکس کر لیتے ہیں پریسنٹ ٹونٹی ون اور پریسنٹ ٹونٹی ٹو کیونکہ ان کی لوکیشن بھی تقریباً سیم سیم ہے اور ان میں ڈیویلپنٹ سٹیٹس بھی سیم سیم ہے اور اس میں ریٹس جو ہیں وہ بھی تقریباً سیم سیم چلے ہیں شروع جب مارکیٹ تیز کی اس وقت بھی سیم ریٹ تھا تقریباً ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے جو ہے مینیمم ریٹ تھا میکسیمم ریٹ اسی لاکھ تک گیا ہے ابھی آج کی مارکیٹ میں کوئی پچپن لاکھ سے لے کے کوئی سیونٹی سیونٹی ٹو لیک تک جو ہے یہ اس وقت ریٹ ہے پانچ لاکھ روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک ناظرین پریسنٹ ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ریٹس کے اندر اس کے بعد پریسنٹ ٹھلٹی ہے بڑا خوبصورت پریسنٹ ہے میرا تو سمجھیں پسندیدہ پریسنٹ ہے مینجنہ ایونیو کے بلکل ساتھ ہے سپورٹ سٹی کے ویلاز بلکل ساتھ ہیں اور یہ بلکل جو ہے وہ لیول کا پریسنٹ ہے اور ڈیویلپمنٹ سٹیٹس اس کا تقریباً کوئی نانٹی پرسنٹ جو ہے اس وقت آخر میں کچھ چند ایک پٹیاں جو ہیں وہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی باقی تقریباً سارا یہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اس میں ریٹ جو ہے وہ پریویس ریٹ سیونٹی فائیو لیک سے لے کے ایک کروڑ رپیہ تک اس میں ریٹ تھا ابھی آج کی مارکیٹ میں سیونٹی لیک سے لے کے نائنٹی فائیو تک یعنی تقریباً کوئی پانچ پانچ آٹھ آٹھ لاکھ رپیہ اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو کمی جو ہے دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ کیا کنسٹرکشنز اپریٹ کیا ہے کنسٹرکشنز یہاں پہ ہو رہی ہے مکان بن رہے ہیں ابھی میرے خیال کوئی فیملی موو ہو ہی تو ہم نے نہیں دیکھی سٹارٹ میں ایک دو فیملیز ایک دو فیملیز آ چکی ہیں تو باقی کنسٹرکشن یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اور باقی پریسنٹ بہت اچھا ہے ایک ایک چیز اور پوچھ لیتا ہوں اس میں دو ٹائمز ہے وہ بلکل بیک سیٹ پہ چلے کوئی لمبا بیک سیٹ پر پریسنٹس ہے جی جی ایک مینجنہ کو بھی لگتا ہے اور بیک سیٹ کو بھی لگتا ہے بلکل ایسی تو بیک سیٹ والی بھی وہاں پہ بھی تقریباً ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے ڈیویلپمنٹ وہاں پہ چند ایک سٹریٹس ہیں جو ابھی نون ڈیویلپ ہیں یعنی اس کے کچھے بیٹ بن چکے ہیں ابھی کارپٹ بننے والے ہیں تو باقی تقریباً اس میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد پریسنٹ تھرٹی ٹو ہے اس کا ڈیویلپمنٹ سٹیٹس بھی کوئی تقریباً سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ہے یہاں پہ ریٹس پریویس جو تھے وہ پینسٹھ لاک روپے سے لے کے پچاسی لاک روپے تک جو ہے یہاں پہ ریٹ پہنچ گیا تھا لیکن آج یہاں پہ بھی جو کمی دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد کوئی ساٹھ لاک سے لے کے اسی لاک روپے تک آپ کو آج پلوٹ مل رہا ہے بہت اچھا کیٹیگری کا آپ کہہ لیں پارک فیس یا کورنر کا پلوٹ بھی آپ کو اسی لاک کے پلس مائنس میں مل جائے گا اس میں بھی کوئی پانچ لاک سے لے کے سات لاک روپے تک کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے پریسن تھرٹی ٹو میں دو ٹائپس کے کہا جاتا ہے کہ ایک ہائیٹیڈ لوکیشن ہے ایک ڈیپتھ لوکیشن ہے اس کے بارے بھی تھوڑا بتا جیے ہائیٹڈ لوکیشن جو ہے وہاں پہ ریٹ اس وقت زیادہ ہے سیونٹی سے ایٹی لاک روپے تک دیویلپمنٹ سٹیٹس ہی بتا دیویلپمنٹ سٹیٹس وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہے جو ہائیٹڈ لوکیشن ہے اس کی آہ اس کی دوسری آہ ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ یہ بھی اس کے بالکل سامنے سپورٹ سٹی کے ویلاز ہیں ٹھیک ہے تو دوسری جو سائیڈ ہے وہ ذرا پیچھ چلی جاتی ہے ساتھ باؤنڈری بھی ہے تو اس وجہ سے جو آہ ویلاز کے بالکل سامنے والی آہ سٹیٹس ہیں روڈ ہیں پٹیاں ہیں وہاں پہ ریٹ جو ہیں سیونٹی سے ایٹی لاک روپے تک یہ سکسٹی لاک والا جو ہے دوسرا ایریا بن جاتا ہے ابھی وہاں پہ جو بیگ سائیڈ والا ایریا ہے ٹھیک ہے جی چلے بہت بہت شکریہ آہ جی آہ ناظرین آہ یہ تھے محمد مزد صاحب اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے ریٹس اور کیوں اس کی بچہ کیا تھی جو ریٹس ڈاؤن ہونے کی تو مزید اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں تو مزید انفارمیشنز کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کریں دیکھتے رہے پاکستان پروپر لیڈرز ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ